بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ بیجئے تو آئیے بھینا ٹائم بیسٹ کے اپنے آج کس یونیک سے ٹاپک کی جانے پڑتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن وہ خواتین وہ لیڈیز جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہزبینڈ ان میں ایڈریکشن نہیں لیتے ان کے ہزبینڈ ان میں کوئی خاص انٹرس شو نہیں کر رہے یا خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا وہ خواتین جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہزبینڈ جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیرز میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہمیں بہت سے فیکٹرز جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں یہاں پر ہم ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر جو اس وجہ میں بہت 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 ہاتھ تک رول پلے کر رہا ہے اس سے ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر کو یہاں پر ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس ٹاپک کو ہم یہاں پر ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھیں تاکہ ہم اس سے سمجھنے بھی آسانی ہو سکے ناظرین نے گرام کچھ عرصہ کبل کپل او ٹائم اگو ہمارے ایک پروفیسر تھے ہمارے جو کیریئر کانسلنگ جو میریٹل کانسلنگ کا کام کیا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک فیمیل آئی جو اپنا جو اپنی شکایت لے کر آئی تھی اپنے میریٹل افیرز میں جو ڈاؤن فال کی وجہات تھی وہ لے کر آئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کے جو ہزبنٹ ہیں وہ ان میں کوئی خاطر ہوا ایڈریکشن نہیں لیتے وہ خاطر ہوا انٹرنس نہیں لیتے نہ کوائلیٹی ٹائم سپینٹ کرتے ہیں نیز یہاں تک کہ اب ہماری جو میریٹل لائف ہے وہ بہت ویک ہوتی جارہی ہے ہمارا ریلیشنشپ ویک ہوتا جارہا ہے ہماری جو میریٹل لائف ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتی جارہی ہے اب اس موقع پر وہ جو لیڈی تھی وہ جو خاتون تھی اگر ہم ان کی فیزیکل لوگ کی طرف بات کرتے ہیں تو فولی میک اپ ان کو دیکھا جائے تو جیولری بہت اچھے طریقے سے پہنی ہوئی اپنے آپ کو یعنی کہ فیزیکلی جس طرح بھی آپ اپنے آپ کو اچھے سے پریپیر کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فیزیکلی پریپیر کیا ہوا تھا میک اپ جیولری ڈرسنگ وغیرہ ایچ این ایوریتنگ is ریلی پرفیکٹ اب اس موقع پر ہمارے جو پروفیسر تھے انہوں نے ان سے ایک بات پوچھی انہوں نے اس فیمیل سے کہا کہ کیا آپ اپنے گھر میں اپنے ہزبینٹ کے لیے بھی اسی طرح میک اپ کر کے اسی طرح بناو سنگار کر کے اسی طرح ویلڈ پریپیر اسی طرح ویلڈ ڈرسٹ رہتی ہیں تو وہ جو فیمیل تھی وہ اس موقع پر تنزن ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں 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 گھر میں اتنا چائم کہاں گھر میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں لہٰذا اب اتنا چائم نہیں ہے کہ گھر میں تیار ہو کر بیٹھ جائے آجائے ہاں جب کہیں بھائی شوپنگ مال جانا ہوتا ہے جب کہیں مارٹ جانا ہوتا ہے جب پارک جانا ہوتا ہے جب ریسٹورنٹ جانا ہوتا ہے جب کسی فیسٹیوال پر کسی میریج ایونٹ پر جانا ہوتا ہے پھر ہم فیزیکلی پریپیر ہوتے ہیں پھر اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں پھر بیوٹی پالر جاتے ہیں تو یوں ہم اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں لیکن لیڈیز این جنٹل مین یہاں پر ایک سوچنے کی چیز یہ ہے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے میریٹل ریلیشنشپس ڈاؤن فال کا شکار ہو رہے ہیں ہماری یہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہمارے ریلیجن نے کیا قرآن پاک نے کیا حدیث نے ہمیں یہ ٹیچنگز دی ہیں کہ آپ ریسٹورنٹ جاتے ہوئے آپ پارک جاتے ہوئے آپ شاپنگ مال جاتے ہوئے آپ یونیورسٹی جاتے ہوئے آپ آپس جاتے ہوئے اپنے آپ کو بہت اچھے سے پریپیئر کریں آپ بہت اچھے سے میک اپ کریں آپ اچھے سے جیونری پہنیں آپ اچھے سے خوشبو استعمال کریں کہ ہمارا دین ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ جتنے بھی کونٹینٹ کی سٹڈی کریں گے آپ کو تو یہی پتا چلے گا کہ دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے لیے آپ کے لیے بناو سنگھار آپ کے لیے ویڈ ڈریسنگ آپ کے لیے تیار ہونا اپنے آپ کو فیزیکلی پریپیئر کرنا میک اپ کرنا اور جو بھی اپنے آپ کو فیزیکلی اٹریکٹیو کرنے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ تو صرف ہزبینٹ کی لیے جائز ہے یہاں پر ہم نے فلسفہ یہ تراش لیا ہے کہ گھر میں تیار نہیں ہونا باہر جانا ہے تو اچھے سے تیار ہو کر جانا ہے سوری چوسے سوری چوسے یہ موسٹی ہو رہا ہے ہر ہر گھر کی تقریباً یہ سٹوری بنتی جا رہی ہے تو پھر جو ایک اٹریکشن ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کام ہونے لگتی ہے اب سر نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا تھا تو اب اس موقع پر سر نے انہیں کہا کہ سوری چوسے اگر آپ یہاں میرے پاس آتے ہوئے نا ایک روکے سوکے ہولیے میں آ جاتی تو وہ کروڑوں درجے بہتر تھا بنسبت یہ کہ آپ اپنے ہزبینڈ کیلئے اس طرح تیار ہو کر رہتی تو آپ کے میریٹل لائف بہت اچھی گزرتی لیکن آگے سے وہ پھر فی میل کہنے لگی کہ نہیں نہیں اس کا تو یہ مطلب پھر تو مرد صرف حوص کا شکار ہے اور یہ وہ تو صرف فیزیکل اٹریکشن کے لیے آپ سے پیار کرتا ہے ادروائز نہیں تو یہ کس قسم کا فلسفہ دیا جا رہا ہے یہ تو ہمارے دین نے ہمارے ریلیجن نے کہہ دیا ہے ہمارے قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے ہزبینڈ کے لیے تیار ہو کر رہے جائے تو پھر ہم آگے سے ایسے لیم آرگیومنٹس کرتے ہیں تو لیڈیز ان جنٹلمن فی میلز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے ہزبینڈ کے لیے تیار ہو اپنے آپ کو فیزیکل اٹریکٹیف بنانے کی کوشش کی جائے نہ کہ آپ یونیورسٹی آفس جاتے ہوئے اتنا ویل پریپیئر ہو وہاں آپ روکے سو کے ہولیے میں بھی چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے well and good ہے تو آج کیسے ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں مزید آگے ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ